حاقل صحابہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری اہلیہ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ سینے کے بال صاف کر لیں اسے شیو کر لیں اور میں متردد ہوں نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم امباد دوستو بھائیوں اور بہنوں دینی مسائل کے علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ سوال کرتے ہیں تو کوئی بھی قسم کا سوال آپ اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ مجھے شرم آتی ہے میں اپنی آواز آپ کو ریکارڈ نہیں کروانا چاہتا کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ آواز ریکارڈ نہیں کروانا چاہتے لیکن یہ سوال بہت اہم ہے اس سوال کا جواب آپ کو بہت مختصر طور پر دوں گا کہ بیوی کے مطالبے پر کیا شوہر اپنے جسم کے ران کے یا سینے کے بال صاف کر سکتا ہے یا نہیں شیخ سعد الخسلان سے یہی پوچھا جا رہا ہے میرے سینے پر جو بال ہیں ان کو میں کاتنا چاہتا ہوں کہ کیا حکم ہے اس کا لا بأس بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ بال کاٹ سکتے ہیں سینے کے بھی یہ جو بال ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں تین قسموں میں ہم ان کو گردانتے ہیں وہ بال جو کہ عمومی طور پر ان کا کاٹنا جائز نہیں ہے ان کا صاف کرنا جائز نہیں ہے شعر اللحیہ جیسے کہ داڑی کے بال ہیں اور وہ بال جن کو آپ کو سنت ہے مستحب ہے انہیں کاتنا چاہیے وہ بغل کے بال یا شرمگاہ کے اطراف کے بال یا موچوں کے بال کات لینا یا ترشوہ لینا یا بغل کے بال صاف کر لینا وہ مردوں کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو اسی طریقے سے شرمگاہ کے اطراف کے بال مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں ان کو کاٹنا مستحب اور مسنون عمل ہے اور وہ تیسری قسم جس کے بارے میں کوئی حکم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا ہے بلکہ آپ نے کوئی حکم اس بارے میں نہیں دیا ہے جیسے کہ سینے کے بال آپ اگر چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنی ٹاغوں کے بال صاف کرنا اپنی بغل کے بال صاف کرنا یا اپنے ہاتھوں کے بال صاف کرنا یا اپنے سینے کے بال صاف کرنا چاہے وہ مرد ہو یا عورت عورت بھی اپنے سینے کے بال اگر اتراف میں تو وہ بھی اکھاڑ بھی سکتی ہے اور اس کو کاٹ بھی سکتی ہے اور اسی طریقے سے شیخ سعید الخسلان حفظ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے بال کو صاف کر لیجے تو فبیہا کوئی حرج نہیں ہے آپ اپنے بیوی کے کہنے پر اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیہ دے اور آپ کو آپ کی میہ بیوی کے جو تعلقات ہیں تو اس میں اچھا ربط پیدا ہو انشاءاللہ تعالیٰ تو الحق بجائز تو یہ جو جائز بال ہیں ان کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے ممانعت کے کوئی دلیل نہیں ہے اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہو کہ میں سینے کے بال اپنی بیوی کے کہنے پر کاٹ لیتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے اور عورتیں بھی اگر ان کے بعض عورتوں کے بال اگاتے ہیں سینے کے اطراف میں وہ اسے کاٹتی ہیں تو یہ ان کی خوبصورتی کے لیے زیادہ مفید ہے شوہر کا بھی اگر اس میں کوئی نقصان نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ ایسے ہی پرندلی کے بال ران کے بال اور اسی شرمگاہ کے اطراف کے بال کوئی حرج نہیں ہے واللہ تعالیٰ علم صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ آلہی وصحبی اجمعین پلیز چینل کوئی ویڈیوز دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ بِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أفع من الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون